بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آرے نولیج آفیشل میں خوش شام دید آپ کا میزمان روح فہمدی ایک نائے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کریں گے سیٹرس کی مئی اور جون کے مہینے میں جو کیر ہے ہم نے وہ کس طرح سے کرنی ہے یعنی ہم نے جون کے مہینے میں ہمیں جو ہمارے کنوں کے بغات یا کسی بھی قسم کے سیٹرس کے بغات ہیں ان کی کیر میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے حصول برکت کے لیے تفادر شریف صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ناظرین مئی اور جون کے مہینہ چل رہا ہے اس میں گرمی کی شدید لہر ہوتی ہے اس میں جو ہم ہے پانی کا وقت سب سے پہلے ہم بات کریں گے تو اس میں پانی کا وقت جو ہم پہلے پندرہ دن سے دس سے پندرہ دن کا وقت ہم سات سے دس دن کا وقت کریں گے یعنی پانی کو ہم جتنا جلدی ہو سکے کہ اس کو بار بار لگائیں گے تاکہ ہماری سیٹرس کی جو گروت ہے وہ ہو سکے اور جن دوستوں نے ابھی تک اس کی فرٹیلائزر نہیں ڈالی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فرٹیلائزر ڈالیں کیونکہ خاص طور پر اب اس کو گروت کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے تو اس کی گروت کے لیے اس کو نیٹروجن کی اشد ضرورت ہے تو آپ اس کو اپنی نیٹروجن کی جو آپ کی جتنی بھی قسط باقی ہے وہ آپ ڈالیں اور ایک قسط جو ہے ہم آگے جا کے ڈالیں گے پہلے جو پچھلی قسطیں باقی ہیں اس کی آپ وقت کے ساتھ اس کو ڈال دیں نیٹروجن کی کمی ہمارے پودے کو نہ صرف نقصان دیتی ہے بلکہ ہمارے فروٹ کے جو سائز ہے اس کو بھی نقصان پنچاتی ہے یعنی اس کا سائز جو ہے وہ کم رہ جاتا ہے دوسرا اگر ہم اپنی اگر ہم نے اکھاتے نہیں ڈالیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا پودا جو ہے وہ پھل کو سہارنے کی طاقت کم ہو جائے گی جس سے آپ کے فروٹ ڈراپنگ کا مسئلہ آپ کو شروع ہو جائے گا آپ سوچیں گے کہ پہنے نہ جانے فروٹ کیوں ڈراپ ہو رہے ہیں دوسری اہم بات ہوتی ہے کہ سپریے کا کیونکہ سیٹرس میں بروقت سپریے بہت ضروری ہوتی ہے سیٹرس مئی اور جون کے مہنے میں ویسے تو کوئی اتنی خاص سپریے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس سال بارشیں ہو رہی ہیں اگر بارشیں وغیرہ ہوں اور اگر آپ کو رہ سوچنے والے کیڑے اور یا سنڈی وغیرہ کہ اگر حملہ آپ کو نظر آئے تو آپ اس کی بروقت سپریے کریں ویسے مئی اور جون کے مہنے میں ہم کوئی سپریے نہیں کرتے تیلے کی آج اتنی ہے ایسے ٹال سٹار ہے سپریے ہم اپریل میں شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو اپریل میں فوٹ ڈواپنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو کیونکہ اب وہ مرحلہ گزر چکا ہے مئی اور جون کا مہنے مئی بھی تقریباً آخر پہ جا چکا ہے جون کا مہنے بھی گرمی میں خوشک مہنے ہے اس میں کوئی زیادہ ہمیں سپریے کی ضرورت نہیں ہے صرف پانی کی ضرورت ہے کہ پانی آپ نے سات دن کے مہنے سے لگانا ہے خاد جن کے باقی ہے وہ خاد بھی لگائیں اور اگر آپ کے باغ میں رس چوچنے والے کیڑوں کا حملہ ہے یعنی آپ کو سیٹرسیلا تھریپس تیلہ بغیرہ بلیک تیلہ سس تیلہ چس تیلہ کوئی سی بھی قسم کا یا رس چوچنے والے کیڑے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لیف مینڈر نظر آ رہا ہے اور دوسری کوئی سنڈی لیف بورر ہے یا ایسے جو پتے کھانے والی سنڈیاں ہیں اگر وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ ضرور اس کی مطابق آپ سپریے کریں ویسے اس کی اس مہینے میں احتیاطی جو سپریے ہم کرتے ہیں کیونکہ چیزہ میں نظر آئے یا نہ آئے تیلہ نظر آئے یا نہ آئے ہم سپریے کر دیتے ہیں ان سپریوں کی اب ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا پروگرام احتمام کو پہنچا اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا پاکستان زندہ پر